سبزی منڈیوں کا جہاں پر مہنگائی کا جن بے قابل ہو گیا مارکیٹ کمیٹی بے بست اور ریٹ لیسٹ نظر انداز سبزیاں دو گنی قیمتوں پر فروخت ہونے لگیں سنگپورا سبزی منڈی سے سندس خان کی ریپورٹ گوشت کے بعد سبزیاں بھی عام آدمی کی پہن سے باہر ہو گئی سنگپورا سبزی منڈی بھی مہنگائی کے زد میں آ گئی ریٹ لیسٹ نظر انداز سبزیاں دگنی قیمت پر فروخت ہونے لگیں سبزی منڈی میں آلو 19 روپے کے بجائے 30 سے 35 روپے فکلو ٹیماتر 26 روپے کے بجائے 30 سے 35 روپے پیاز 21 روپے کے بجائے 25 روپے کریلے 42 روپے کے بجائے 80 روپے اور عدرک 176 روپے کے بجائے 200 روپے فکلو میں فروخت کیا جاتا رہا شہریوں کا کہنا ہے کہ سبزیاں دن ب دن مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اکومت کو سنجیدہ ہو کر مہنگائی کو کنٹرول کرنا چاہیے خریدار دگنی قیمتوں کے باوجود سبزیوں کے ناکس میار کا رونا روتے نظر آئے خریدار دگنی قیمتوں کے باوجود سبزیوں کے ناکس میار کا رونا روتے نظر آئے کیمرمن ازر کے ساتھ سندس خان لاہور نیوز دوسری جانے مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب چودری اکرم نے اتوار بازاروں کا دورہ کیا عوام کو سستی سبزیاں اور پھل ملنا شروع ہو گئے مشیر وزیر اعلیٰ نے اوپن مارکیٹ میں بھی قیمتیں کم ہونے کی نویت سنا دی راہیل سید ریپورٹ کے ساتھ مہنگائی سے پریشان عوام کو اتوار بازاروں میں ریلیف ملنے لگا پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں کمی سے عوام نے سکھ کا سانس لیا شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ بازاروں میں عوام کو مزید ریلیف دے وزیر اعلیٰ کے مشیر اکرم چودری نے بھی اتوار بازاروں کا دورہ کیا انہوں نے سابق وزیر اعظم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بازاروں میں ٹیماتر دو سو نہیں پچیس روپے کلو ہے کہا کہ اوپر مارکٹ میں بھی قیمتوں کو جلد کنٹرول کیا جائے گا چودری اکرم نے مزید کہا کہ جنوری میں پرائز کنٹرول کمیٹیوں کو بھی فعال کر دیا جائے گا کیامرامین حافظ عظیم کے ساتھ راہل سید لاہور نیوز